نبی آخر الزمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابے کے نزدیک بیٹھا کرتے اور لوگوں کو قرآن مجید میں سے آیات کی وضاحت کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز معمول کے مطابق قابے کے نزدیک بیٹھے تھے اور قبیلہ قریش کے کچھ بے دین سرداروں کو اس امید کے ساتھ قرآن پاک کا پیغام سمجھا رہے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنیں گے اور اسلام قبول کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت قبائلی سرداروں سے بات کر رہے تھے تو ایک نابینہ شخص جس کا نام عبداللہ ابن امی مکتوم تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب پڑا وہ نابینہ شخص اس حقیقت سے نعاشنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ اہم عمور پر بات چیت کر رہے ہیں وہ نابینہ شخص جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے بھی وہ علم سکھائیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نابینہ شخص کی وجہ سے نالہ ہوئے کیونکہ آپ اس وقت گفتگو کے درمیان میں تھے اور اس نے ان کو کاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا لیکن اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس نابینہ شخص کے ساتھ یہ طرز عمل پسند نہیں آیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہنمائی حاصل کرنے آیا تھا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کی منزہ جل آیات نازل ہوئی پیغمبر ناخش ہوئے اور مو موڑ لیا کہ ان کے پاس ایک اندہ آیا ہے اور آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ پاک ہو جائے یا وہ نصیحت پکڑ لے تو اس کی نصیحت نفع دے لیکن وہ جو پرواہ نہیں کرتے تو آپ اس پر توجہ کرتے ہیں حالانکہ آپ پر اس کیس نہ صدرنے کا کوئی الزام ہے اور لیکن جو آپ کے پاس دھوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈر رہا ہے تو آپ اس سے بے پرواہی کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پس جو چاہے اس کو یاد کریں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد اعزان ابن مکتون کے ساتھ ہمیشہ نہائید احترام سے پیش آئے اور بالآخر انہیں مدینہ کا کورنر بھی بنایا نابینہ شخص کے کہانی ہمیں یہ یاد دہانی کرواتی ہے کہ دنیا میں کوئی شخص بھی دوسرے سے افضل نہیں حتیٰ کہ اگر وہ عالی مرتبہ رکھتا ہو یا اہم عہدے پر بھی فائز ہو اس کہانی سے سبق ملتا ہے کہ ایک شخص اسی صورت میں دوسرے سے بہتر ہے جب اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلند تر ہو جزاکلوحا